بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سکرات کون تھا اسے موت کی سزا کیوں سنائی گئی اور اس نے زہر کا پیالہ کیوں پیا کیا حضرت لقمان علیہ السلام ہی سکرات تھے سکرات کا فلسفہ کیا تھا اور سکرات کے فلسفے کی اسلام سے کیا مماثلت ہے ناظرین بعض محققین کے مطابق قرآن حکیم میں حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے جس عظیم ہستی کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل سکراتی ہے لیکن چونکہ قرآن و حدیث یا کسی مستنت تاریخی دستاویز میں کسی کہیں اس قیاس کی کوئی تصدیق موجود نہیں لہٰذا اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ دنیا شرق و غرب کا وہ شورہ افاق فلسفی تھا جو ہر ملک و قوم مسلک و مذہب اور رنگ و نسل میں غیر متنازہ شخصیت اور حق گوئی پر جان قربان کرنے والا عالم گیری کردار بن کر زندہ ہے وہ تاریخ کی وائد ایسی شخصیت ہے جس پر آئے تک کسی نے کوئی تنقید نہیں کی بلکہ اس کے علمی سیاسی اور ہلاکی فلسفے کو ہر مکتبہ فکر اور طبقے کی طرف سے ہمیشہ حراج اقیدت پیش کیا گیا ہے یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہونے والا سکرات دنیا فلسفہ کا وہ عظیم اور جلیل استاد ہے جس نے پانچمیں صدی قبل مسیح میں ملک یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی دی اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شوائد موجود نہیں ہیں تاہم افلاتون اور ماں بعد فلسفروں کے خوالے بتاتے ہیں کہ پیشے کے تبار سے پہلے وہ ایک مجسمہ ساز تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے حبل وطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگو میں بھی حصہ لیا تھا مگر اپنی علمی اور تحقیقی مصروفیات کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے کوئی خاص تعلق نہ تھا حلقہ اخباب میں اس کی حصیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ اور رواجب الاحترام استاد کی تھی وہ فطرتا نہایت اعلیٰ اخلاق اصاف کا حامل تھا بلند کردار حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باس عمر کے آخری حصے میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا جس کی پداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے تین سو ننانوے قبل مسیح میں اسے ہدکشی کی موت کی سازا سنائی اور اس نے آج کے مادرن حق پرست مفقروں اور انقلاب کے نام نہاد علم برداروں کے برعکس زہر کا پیالہ پی کر اپنے حق موقع پر جان دے دی سکرات نے اپنے سے پہلے دانشوروں کے برخلاف دنیا کو ایک نئے انداز مبحث سے متعارف کروایا گوگے اس کا طریقے بیعث فستائی انداز کا حامل تھا لیکن ہم اسے عام مناظرہ نہیں کہہ سکتے وہ دونس یا زدبازی نہیں بلکہ علمی اور منطقی بیعث سے احلاقی نتائج تک پہنچتا اور دلائل سے لوگوں پر حقیقت ثابت کرتا تھا وہ پے در پے سوالات کرتا وہ پھر دوسروں پر ان کے علمی اور منطقی دلائل کے تضادات آیا کرتا اور یوں مسائل کی تیہ تک پہنچ کر ایسا مدلل جواب سامنے لاتا جسے محالفین بھی تسلیم کرتے فی زمانہ سکرات کی اپنی کوئی تحریر و تصمیف تو موجود نہیں تاہم اس کے شگیرد افلاتون نے اس کی علمی بیسوں کا اخوال اور نظریات کا لمبان بھی کیے اور اپنے اکثر و بیشتر تحریروں میں اس کے حوالاجات بھی دیئے ہیں سکرات کے نظریات کا مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ توحید پرستی اور دینِ مرحق کے فلسفہ مذہب و اخلاق کے بہت قریب تھا اس کے نظریات کا خلاسہ کچھ یوں ہے روح ایک حقیقی مجرد اور تنہا ہے اور جسم سے جدا حقیقت ہے جسم کی موت روح کا حاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے لہٰذا موت سے ڈرنا بزدلی اور ہماکت ہے جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پسے منظر میں دیکھنا چاہیے انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے یہاں پر قرآنی نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے سکرات کی فلسفی کا جائزہ لیں تو ان میں کافی حد تک مماثلت نظر آتی ہے جو محققین سکرات کو قرآن حکیم میں مذکورہ بزرگ ہستی حضر لکمان تصور کرتے ہیں ان کے اس قیاس کی وجہ یہی ہے کہ سکرات بھی دین ابراہیمی دین اسلام اور دوسرے آسمانی مذہب کے ماننے والے اہل حق جیسے ہی عقائد و نظریات رکھتا تھا جسم روح اور موت کے بارے میں سکرات کے نظریات انبیاء حق اور اسلامی نظریات کے بہت قریب ہیں اسلامی نظریات کے مطابق موت نیست و نابود فنا فنا نہیں بلکہ تخول و تغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقلی کا نام ہے قرآن کریم نے موت کی ماہیت سے مطلق ایک خاص عبارت میں خصوصی جواب دیتے ہوئے چودہ جگہ میں موت کے لئے لفظ توفہ استعمال کیا ہے ان تمام آیات میں قرآن کے مطابق موت کا مطلب قبضے میں لینا ہے یعنی انسان موت کے وقت اپنی تمام شخصیت اور حقیقت سمیت اللہ کے حضور حضور تحویل میں چلا جاتا ہے قرآن کے اس بھیان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ موت انسان کی نیست و نابود اور فنا مکمل فنا نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف میز ایک انتقال یا ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقلی ہے یعنی حیات انسانی ایک اور شکل میں جاری رہتی ہے سکرات بھی روح کو جسم سے جدا ایک مجرد حقیقت قرار دیتا تھا اور اسلامی نظریات کے مطابق بھی جسم فانی مگر روح غیر فانی اور اصل ہیں وہ چیز جو انسان کی حقیقی شخصیت کو تشکیل دیتی ہے اور اس کی حقیقی یا اصل شمار ہوتی ہے وہ بدن اور اس کی عزا نہیں بلکہ روح ہے بدن اور اس کی عزا کسی اور جگہ منتقل نہیں ہوتے بلکہ رفتہ رفتہ اسی دنیا میں ہی گل سڑ جاتے ہیں جو چیز ہماری حقیقی شخصیت کو بناتی ہے اور ہمارا حقیقی اصل ہے اور وہ اور وہی ہے جسے قرآن میں کبھی نفس اور کبھی روح سے تعبیر کیا گیا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے ہم نے اپنی روح سے اس میں پھونکا سورہ حجر آیت نمبر انتیس قابل ذکر ہے کہ اب جدید دور میں انسان کی پیدائش کے کیمیائی اور طبیعتی وجود پر تحقیق کرنے والے امریکی سائنس دانوں نے بھی قرآن کے تصور موت و خیات کو درست تسلیم کرتے ہوئے موت کے بعد بھی خیات کے نظریہ کی تعاید کی ہے مکالمات افلاتون میں پہلے مکالمے کو چھوڑ کر باقی تمام تقریبا سکرات کی زندگی کے آخری ایام سے متعلق ہیں سکرات پر ایتنز کی عدالت میں جو الزامات لگائے تھے ان میں تم ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہو سر فیرستہ یاد رہے کہ یونان دنیا میں علم و فنون فنون لطیفہ کا مرکز مانا جاتا تھا دنیا علم و فکر میں ایتنز کے اہل علم کی بڑی قدر تھی پروٹا گھورس جیسے دانشواروں سے خصول علم کے لیے لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس بیجتے اور معافضے میں اپنے کھیت گھر سونا جانور یا کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے انہی دنوں سکرات کو ایک کہانہ نے یہ بشارت دی کہ سکرات تم ایتنز کے سب سے بڑے دانہ ہو سکرات کو اس بات پر یقین نہ آیا لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو علم کی قسوٹی پر پرک کر اس بشارت کی تحقیق کرے گا اس کے لیے وہ ایتنز کے بڑے بڑے دانشواروں کی محفلو میں جانے لگا اس نے ان میں سے اپنے محسوس اندازوں طریق کے مطابق بحث کا آغاز کیا بہت جلد ایسا ہوا کہ وہ جہاں جاتا اپنے علمی دلائل اور منطقی سوالات سے سامین پر چھا جاتا اس عمل سے اپنی عالمانہ دکانداری کو ڈوٹتے دے کر ایتنز کے نام نحاد دانشوار اور عالم بڑک اٹھے سو انہوں نے اس عذاب سے جان چھڑوانے کے لیے عوام الناس میں سکرات کے خلاف محول بنانا شروع کر دیا بالاخر وہ حاسد حاسدین سکرات کے خلاف جو تین بڑے الزامات اٹھانے میں کامیاب ہوئے وہ کچھ یوں ہیں کہ یہ شخص ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ ہمارے مقدس دیوتان کو نہیں مانتا یہ شخص ایک ایسے الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے سکرات پر آئید کردہ ان الزامات پر یونان کی تاریخ کی سب سے بڑی عدالت لگائی گئی پورا شہر عدالتی کاروائی دیکھنے کے لیے جمع تھا سکرات کو ان سب کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا تھی وہ صفائی کے دوران اپنے علم اور دانائی سے پورے مجمع پر چھا گیا مگر اہل حکم پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ سکرات کے خلاف ایک بٹھ کے ہوئے نوجوان کے بطور گواہ پیش کیا گیا بقول اس نوجوان کے کہ سکرات نے اسے ایک گھمرا کیا ہے اور یوں انصاف کے روبرو اس بندہ انصاف کا جرم ثابت ہو گیا حیصلے کے تحت سکرات کو دو آپشن دیئے گئے اسے کہا گیا کہ یا تو شہر چھوڑ دو یا پھر اپنے ہاتھوں سے زہر کا پیالہ پیلو لیکن عوام اکثریت کی توقع کے برخلاف سکرات نے شہر نہیں چھوڑا اور زہر کا پیالہ پی کر صدا کے لیے عمر ہو گیا یاد رہے کہ اس دور میں سزائے مہت زہر کے ذریعے دی جاتی تھی اور مجرم کو پائزن آف خام لاکھنامی زہر سے خودکشی کرنا پڑتی تھی بعض محققین کے مطابق اس دور کے تعدیخ دانو نے شہر چھوڑنے کے آپشن کو میز افضانہ تراشا تھا مگر حقیقت میں اسے زہر کا پیالہ پینے کی سزا ہی دی گئی تھی جبکہ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ شہر چھوڑنے کا آپشن عدالتی کاروائی اور نام نحاد انصاف کی ساکھ بچانے کے لیے دیا گیا تھا اخباد قابل مضمت ہے کہ حاج کل کے خود ساختہ سیاسی قائدین کے لیے سخت خالات میں ملک سے فرار ہونا اور دیارے غیر میں گوروں کی محلمی گود میں بیٹھ کر سیاسی و مذہبی دکانداری چلانا عام سی بات ہے ساتھ تو عجب کے ہمارے یہاں لوگ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہونے کے باوجود بھی ملک سے فرار ہو جاتے ہیں عوامی یا اسلامی انقلاب کے نام نحاد دائی موت کے ڈر سے مغرب اور امریکہ باگ جاتے ہیں عوام کو بے فکوف بنانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے پاکستان تشریف لائیں بھی تو موت کے سابقہ جنرنیلی آمر بی کانور اور انصاف سے فرار کے لیے دل کے جیلی دوروں اور فیک میڈیکل ریپورٹس کا ڈرامہ رچاتے ہیں لیکن اس وقت یونان کے حاکم اور سکرات کے محالفین جانتے تھے کہ سکرات جیسا خوددار اور اصول پرشہ شہر چھوڑنے پر موت کو ترجی دے گا بعض روایات کے مطابق سکرات کے دولت من شگردو نے دروگا جیل کو باری رشوت دے کر اس کے جیل سے فرار کا منصوبہ بھی مکمل کر لیا تھا لیکن اس نے جیل سے فرار کو بز دل لانا فیل حق بوئی کی شکست اور ظلت امیز قرار دے کر فرار ہونے صاف انکار کر دیا تھا اس کا عطل موقف تھا کہ ہر شخص پر قانون اور قانون کے فیصلے کو تسلیم کرنا لازم ہے وہ اس حد اصول پسند تھا کہ اس گزر جانے کے بعد اس کا نام ایک صاحب علم دانشور کی حصیت سے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے وہ قرآن حکیم میں مذکور بزرگ حسطی حضر لکمان تھا یا کوئی اور تھا اس کا اصل مذہب اور روحانی عقائد کیا تھے تریخ اس حوالے سے خاموش ہے لیکن ہاں وہ دور حاضر کے کلم فروش دانشور ابن الوقت سیاست دانو اور انقلاب کے نام نخواد دائی خود ساختہ جلا وطن حضرات کی طرح دو چیرہ منافق اور موت کے خوف سے ملک چھوڑنے والا بوزدل ہرگز نہ تھا اس لیے اس کا نام اور کردار آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے شکریہ اللہ حافظ